تو فائنلی آج کیسی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ میچول فنڈ کے اندر اگر آپ چھ مہینے سال ابار ڈیر سال دو سال سے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اپنے ریٹاؤنز کو کیسے میکسیمائز کیا جا سکتا ہے دیکھیں کچھ طریقے ہیں سر میچول فنڈ کے اندر جن کو فولو کرنے کے بعد جو آپ کا اماؤنٹ بننا چاہیے پانس سال کے لیے آپ نے نیویش کیا یا دس سال کے لیے آپ نے نیویش کیا تو جنرل ایس آئی پی کے ساتھ یا جنرلی جو لمسم کیا جاتا ہے ان انیویشٹمنٹ کے بعد جنرلی طور پر جو دس سال یا پانس سال میں جو آپ کا ریٹاؤنز بننا چاہیے اسے آپ میکسیمائز کر سکتے ہیں اس کے لیے کچھ طریقے آپ کو فولو کرنے پڑیں گے تو اس پہ ہم پوری ویڈیو میں آج بات کریں گے تو ویڈیو بہت ہی انفومیٹیو ہونے والی ہے ایک لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے چائنل کو اگر ابھی تلق آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چائنل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کے انٹرسٹنگ کونٹینٹ میں آپ کے لیے لے کر آتا رہتا ہوں دیکھیں سر جیسے جنرل ایس آئی پی آپ کر رہے ہیں نورمالی جو ایس آئی پی آپ کے چل رہی ہے وہ آپ کی چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے مال لیجئے کہ آپ نے ایس آئی پی اسٹارٹ کر دی اب یہ جنرل جو چل رہا ہے وہ تو چلتا ہی رہے گا لیکن آپ کا ارادہ یہ ہے آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی میں نے دس سال کے لیے یہاں پر ایس آئی پی اسٹارٹ کی ہے یا پھر دس سال کے لیے میں نے یہاں پر لمسم کیا ہے لیکن دس سال میں آپ دیکھیں کہ جو ریٹرنس مل رہا ہے یا ملا ہوا ہے پاسٹ میں یا فیوچر میں جو ایک ایکسپیکٹر ریٹرنس مل سکتا ہے مجھے اس سے زیادہ ریٹرنس بنانا ہے مجھے اس سے کیا کرنا ہے زیادہ ریٹرنس بنانے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلی چیز جو فولو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ایس ٹیپ اپ ایس آئی پی کیا ہے ایس ٹیپ اپ ایس آئی پی یہ چیز آپ کر سکتے ہیں اپنے ریٹرنس کو میکسیمائز کرنے کے لیے دیکھیں سیمپل فارمولا ہے اس میں زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے مانکر چلیے کہ آپ نے دس سال کے لیے یہاں پر دس ہزار کے ایس سائی پی کر رہے ہیں اب سالانہ آپ ٹین پرسنٹ سے سوری ٹین پرسنٹ سے اگر آپ اس ٹیپ اپ کر رہے ہیں تو سوچیں یہاں پر پیسے زیادہ ایڈ ہوں گے اور سیمپل بات ہے اگر پیسے زیادہ ایڈ کر رہے ہیں پیسے آپ زیادہ نویش کر رہے ہیں تو ریٹرنس بھی آپ کو زیادہ ملیں گے اب سوچیں کہ منتھلی آپ دس ہزار کی اس آئی پی کر رہے ہیں اس پر آپ کو شریف ریٹرنز ملیں گے لیکن وہ ہی پر اگر آپ اسٹیپ اپ کرتے ہیں 10% کا تو یہ پیسے 10% جو بڑے ہیں تو اس پہ بھی تو آپ کو انٹرسٹ ملیں گے مطلب سمپل ہے بات کہ اگر پیسے زیادہ رہیں گے پیسے آپ زیادہ لگاتے ہیں تو اس زیادہ پیسے پر آپ کو انٹرسٹ ملے گا چاہے وہ 10% ملے یا پھر 15% ملے جو بھی انٹرسٹ ملنا ہوگا وہ آپ کے زیادہ اماؤنٹ پر ملے گا تو پہلی چیز کیا ہے پہلی چیز ہے کہ آپ اسٹیپ اپ اس آئی پی اس میں کریں آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ ارلی طور پر آپ کم سے کم 10% کا اسٹیپ اپ اس آئی پی کر سکتے ہیں تو یہ سب سے پہلی چیز ہو گئی اب اپنے ریٹرنز کو میکسیمائز کرنے کے لیے ایک اور بھی طریقہ ہے وہ دوسرا طریقہ کیا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بھائی ایکسٹرا مانی ایڈ کرنا ہے آپ کو ایکسٹرا مانی آپ کو کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے اب دیکھیں اب یہ extra money جو آپ کو add کرنا ہے وہ کیسے add کرنا ہے یہ step up SIP تو آپ کر رہے گا ہی رہے گا مطلب یہ تو کرنا ہی کرنا ہے SIP جو آپ کی SIP ہے یا لمصم ہے وہ رہے گا ہی اس کے بعد step up SIP بھی رہے گی جو کہ 10% کے حساب سے ہونا چاہیے اس کے بعد extra money add کرنا ہے تو اب یہ کیسے add کرنا ہے اس کو بہت ہی غور سے سنیے گا دیکھیں اس کو add کرنے کا طریقہ یہ ہے اور یہ کب add کرنا چاہیے اس وقت آپ کو add کرنا چاہیے جب market میں fall آتا ہے جب market میں گراوٹ آتی ہے اس time پہ آپ کو extra money add کرنا ہے سمجھ رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پر extra money add کرنے کی جو بات ہو رہی ہے کرنے کو تو آپ کبھی کر سکتے ہیں لیکن آپ زیادہ beneficial رہے ہیں اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ کو exactly اسی time پہ extra money add کرنا ہے جس وقت market میں گراوٹ ہو رہی ہو کیونکہ simple سی بات ہے سر یہاں پر آپ کو سمجھنا پڑے گا market ایسے 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 کر کے تب اوپر کی طرف جاتی ہے ایک دم سے ایسے market اوپر نہیں جاتی ہے نیچے اوپر ہوتے ہوتے اب مان کر چلیہ ایسے 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 کر کے جا رہی ہے اب یہاں پر گراوٹ ہوتی ہے پھر ایسے وہ اوپر آئے گی تو جب یہاں سے market گریے تو یہاں پر آپ کو extra money add کرنا ہے market hundred percent یہاں سے پھر ایسے ایسے کر کے اوپر کی طرف جائے گی تو جب آپ گراوٹ کے ٹائم پہ یہاں پر منی ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پر بہت زیادہ بینیفیٹ ہوتا ہے اور آپ کو جو این اے وی ہوتی ہے نا یہاں پر ایڈ کرنے کی وجہ سے این اے وی آپ کو سستی ملتی ہے اور این اے وی سستی ملتی ہے تو سمجھ سکتے ہیں کہ میچول فنڈ کے اندر سارا کھیل این اے وی کا ہے تو فائنلی یہ دو طریقے ہیں جو کہ ریال طریقے ہیں جس کی وجہ سے آپ میچول فنڈ کے اندر اپنے ریٹرونز کو میکسیمائز کر سکتے ہیں بٹ یہی ساری چیزیں ایمپورٹینٹ نہیں ہیں کچھ اور بھی خاص باتیں ہیں وہ خاص بات کیا ہے جب آپ اپنی پورٹ فولیو کو کیریٹ کرتے ہیں اس ٹائم پہ آپ کو بہت ہی کیرفولی اپنی پورٹ فولیو میں فنڈ کا سیلیکشن کرنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے کہ کس فنڈ کا پورفورم اچھا ہے کس فنڈ نے اچھا پورفورم کیا ہے دیکھیں اب پاسٹ کے جو پورفورم ہوتے وہ فیوچر کی گارنٹی تو نہیں ہوتے ہیں لیکن ایک اندازہ وہاں پر ضرور مل جاتا ہے کہ ہاں پاسٹ میں اگر اس نے ایسا کیا ہے ایسا پورفورم اس کا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا فنڈ مینیزر اور اس کی جو ٹی میں ہے پلس اے ایم سی نے اپنا ہنڈریٹ پرسنٹ اس فنڈ کے پرتی دینے کی کوشش کری ہے تو فائنلی فنڈ کے سیلیکشن کے ٹائم پہ آپ کو بہت ہی کیرفولی آپ کو وہی فنڈ لینے چاہیے جس کا پورفورم اچھا ہو جو آپ کے لیے اچھا ہو سکتا ہو آپ کے رسک اپیٹائٹ کے ساتھ اچھا ہو سکتا ہو تو فائنلی آج کی اس ویڈیو میں میں اسی انفرمیشن کو شیئر کرنا چاہ رہا تھا دیکھیں یہ دیکھنے میں ویڈیو چھوٹی ضرور ہے اور یہ بات شاید آپ کو چھوٹی لگی ہو لیکن یقین مانے بات بہت بڑی ہے یہ دونوں جو میں نے پوائنٹ آپ کو بتایا ہے نا ہنڈریٹ پرسنٹ میں اس بات کی گیرنٹی لیتا ہوں کہ اپنے انویسٹمنٹ کے ساتھ ریگولیشن کے ساتھ بنے رہیے اور اس طریقے سے ان ساری باتوں کو فولو کریے ہنڈریٹ پرسنٹ میں کہتا ہوں آپ کا جو ریٹرنس ہوگا نا یہاں سے یہاں پر آ سکتا ہے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو ایک لائک کر کے شیئر کر دے چائنل کو اگر ابھی تلک سبسکرائب نہیں کہے تو چائنل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں آپ کا کچھ بھی سوال ہو تو کومنٹ شکشن میں یا نہیں تو آپ انشٹا پر میسیج کر سکتے ہیں لنک ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا اور دوسری بات کہ آپ اپنا ویلوول فیڈ بیک کومنٹ شکشن میں ضرور رکھیں مجھے اس کا انتظار رہے گا پھر میں ملتا ہوں کسی نیکسٹ اینڈ انٹرسٹنگ ویڈیو میں جب تک لیے all the best شکریہ